بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار بیس میں رمضان المبارک یعنی پہلا روزہ کس تاریخ میں ہے کب ہے اور کس دن ہے مکمل وضاحت کے ساتھ حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ مسئلہ پہنچاؤں گا اس کے ساتھ ایک میسیج جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی اور جہنم اس پہ جو ہے بالکل جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ واضح طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی بات ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے متفق علی حدیث ہے اس کے علاوہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ابو دعوت شریف میں اور بھی دکر کتابوں میں موجود ہے میں بخاری اور مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر تسعون و اشرون لیلتا فلا تصوموا حتی تروہوا فان غم علیکم فاکملوا عدت ثلاثین یہ حدیث بالکل صحیح ربایت ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے وہ سمجھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مہینہ ہوتا ہے یہ انتیس کا مہینہ ہوتا ہے کوئی بھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اگر چاند تم دیکھ لو ٹھیک ہے اگر چاند نہیں دیکھو تو پھر مہینہ تیس کر کے تم شمار کرو گے اگر چاند تمہیں نظر نہیں آئے جو ہے عبر آلود ہونے کی وجہ سے موسم جو ہے گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہیں آئے چاند تم دیکھ نہیں سکو تو پھر مہینے کو تم تیس کر کے حساب کرو گے اب انتیس نہیں رہا ورنہ اگر چاند نظر آ جائے گا تو انتیس کا ہو جائے گا اس سے کیا پتا چلا وہ سمجھئے اس سے یہ معلوم ہوا جو عربی مہینہ ہوتا ہے جو ہم عام طور پر اردو مہینہ کہہ دیتے ہیں اس کو اصل میں وہ ہجری مہینہ ہے یہ جو ہے ہر اعتبار سے کبھی انتیس کا ہوگا اور کبھی تیس کا ہوگا اور کون سا مہینہ انتیس کا ہوگا کون سا مہینہ تیس کا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا جب چاند نکلے گا تب پتا چل جائے گا اگر انتیس تاریخ میں چاند نکل گیا مہینہ انتیس کا ہو گیا اگر چاند نہیں نکلا تو پھر تیس حساب کریں گے اب تیس تاریخ میں چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مہینہ کبھی انتیس کا ہوگا کبھی تیس کا ہوگا کوئی بھی مہینہ اکتیس کا نہیں ہوگا کوئی بھی مہینہ اٹھائیس کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلے اصول ہے اب سمجھئے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمایا ہے اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں یہ جو ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ اگر ہم مان لیں انتیس کا ہو جاتا ہے ایک تو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اگر کیونکہ میں جو بتا رہا ہوں ہندوستان کا میں رہنے والا ہوں دلی اور اڑیسا بنگال بیہار یوپی اور اندرپردیس وغیرہ یہ جو قریب قریب علاقے ہیں راجستان وغیرہ میں یہاں کے علاقے کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہاں پر فرق پڑ جاتا ہے امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ سید فرق آ جاتا ہوگا تو جہاں فرق آتا ہے تاریخ میں تو پھر وہ لوگ جو ہے آپ اس اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے حساب کرئے گا میں اپنے اعتبار سے یہاں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں جتنا ہے تو میں اس اعتبار سے بتا رہا ہوں تو یہ مہینہ جو شابان کا مہینہ ہے اگر یہ مہینہ انتیس کا ہوا تو پھر چوبیس اپریل میں ٹونٹی فور اپریل اس دن ہم سہری کریں گے اور اس دن کا روزہ رکھیں گے پہلا روزہ ہو جائے گا اگر چاند نظر آ جاتا ہے ہم کو انتیس تاریخ میں اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر تیس تاریخ حساب کریں گے عربی کلنڈر کے اعتبار سے اس اعتبار سے پچیس میں پچیس تاریخ میں ہم سہری بھی کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے دن جو ہے اگر انتیس کا حساب کرتے ہیں یعنی چوبیس اپریل کا حساب کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ جو ہے جمعہ کا دن بیٹھتا ہے اور اگر پچیس اپریل حساب کرتے ہیں تو پھر یہ سنیچر کا دن بیٹھتا ہے تو اس اعتبار سے تو میں نے واضح طور پر بتا دیا اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے پہلا رمضان اتنی تاریخ میں ہے بالکل غلط بات ہے کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ ابھی متعین نہیں ہوئی ہے کس تاریخ میں رمضان کا پہلا روزہ ہے ہم روزہ رکھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے مہینہ انتیس کا بھی ہو جائے اور ہو بھی سکتا ہے مہینہ تیس کا ہو جائے اس لیے کوئی متعین نہیں کر سکتا کوئی یہ تھوست اور پہ گیرنٹی کے ساتھ یہ بتا نہیں سکتا کہ رمضان جو ہے پہلا روزہ رمضان کا اتنی تاریخ میں ہے اور دو تاریخ ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہو سکتا ہے چوبیس بھی ہو جائے ہو سکتا ہے پچیس اپریل بھی ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اس لیے اچھے سے سمجھ لیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے رمضان کی خوزخبری دینے سے جنت واجب جہنم جو ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اس کی کیا حقیقت ہے حدیث میں آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے سنا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں اس کے علاوہ مسلم شریف میں جہاں پر حدیث کے ذکر آتا ہے حدیث کے بارے میں اصول حدیث کا بیان ہے مسلم شریف میں وہاں پر دیکھئے بخاری میں باب العلم میں دیکھئے تو یہ حدیث آپ کو ملے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے میرے اوپر کوئی غلط بات جو ہے بیان کرے میرا نام لے کر جو میں نے بات کہی نہیں ہے یعنی جھوٹی حدیث بیان کرے جو حدیث ہے ہی نہیں اس کو یہ کہہ کر بیان کرے یہ حدیث ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اسی لیے میں نے ایک پوشٹ بھی بنایا ہے اس کو شیئر بھی کیا ہے آپ لوگوں تک پہنچایا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جنت کی رمضان کی سب سے پہلے خوزقبری دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ اس عمل کے کرنے سے جہنم آپ پہ واجب ہو جائے گا کیونکہ آپ تو اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں سواب کی نیت سے حدیث سمجھ کے پھیلا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول پہ جان بوجھ کر آپ جھوٹی حدیث بیان کریں گے تو جہنم میں ٹھکانہ بنے گا ہاں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ کو معلوم نہیں تھا تو فوراں جتنے جلد ہو سکے توبہ کریں معافی مانگیں اللہ سے جو ہے سچے دل سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ایسی غلطی آئندہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ کسی کو یہ میسیج بھیج چکے ہیں فرورڈ کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کو اطلاع کریں کہ بھائی میں نے جو میسیج کیا تھا وہ غلط تھا صحیح بات یہ ہے کسی گروپ میں بھیج دی ہیں تو تب بھی آپ اپنی اصلاح کر لیں ورنہ آپ بھی پکڑے جائیں گے اگر آپ نے کسی کو غلط علم دیا ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں